السلام علیکم ناظرین میں آپ کو لے کے آگیا ہوں بہت پیارے شہر بہت خوبصورت گاؤں میں لے کے آگیا ہوں بہت زبردت شہر ہے یہ میرا شہر ہے یہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اور بل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اس کو میں آگیا ہوں یہ اس کی جو گامے کے اسمو سے بہت مشہور ہے منڈی سالگانج میں بہت زبردست ملتے ہیں یہ دس روپے کا اسمو سے آئے آپ اسلامباد جائیں یا اسی اور شہر جائیں وہاں پر تیس سے پینتیس روپے کا اسمو سے ملتا مگر یہ دس روپے کا دے گا کافی عرصہ اسمو سے بیجتا ہے اس کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ہے کم کم یہ پچاس سال پرانی اس کی شعب ہے پچاس سال پرانی جب ہم سکول پڑھتے تھے یہاں پر تو ضرور اس کے اسمو سے کھاتے تھے اس وقت ہمیں جو اسمو سے ملتے تھے ایک روپے میں چار سمو سے ملتے تھے ایک روپے میں چار سمو سے پھر اس نے ایک روپے میں دو سمو سے کر دیئے بہت گرب گرب سمو سے دیئے اس نے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور سارا شہر اسی سمو سے لیتا ہے بہت بہترین ہوتے میں اس کے سمو سے کھانا آیا ہوں دیکھیں بچے بھی ساتھ ہیں بہت مزدار ہے بہت ٹیسٹی ہے اور بہت گرب گرم دیئے سا چٹری بھی دیئے اس نے ساتھ سلاعت بھی دیئے مولی کا کٹا ہوا سلاعت یہ لازمی دیتا ہے پر ہوتا سمپل کام ہے اس کا اتنا وہ نہیں ہوتا پر ہوتے ٹیسٹی ہے اب میں نے پکوڑے لیے اس سے پکوڑے بھی اس کی بہت مزدار ہے بہت ٹیسٹی ہیں جب بھی آپ یہاں پر آئے تو اس سے ضرور پکوڑے اور سمو سے کھائیں اس کی دکان پر کافی رش ہوتا ہے یہ باقی دکانیں شاپ پر اتنا رش نہیں ہوتا بہت مشہور ہیں اس کے اس کو کہتے ہیں گامے کے سمو سے اور پکوڑے ساتھ مچھلی بھی فرائی کرتا ہے بچارہ یہ بہت بہنتی آدمی ہے جب میں ادھر آیا ہوں اس کے سمو سے اور پکوڑے کھائیں پہلے اس کی شاپ پہ آیا ہوں پھر میں گیا ہوں آگے بعد میں گھر گیا ہوں میں یہ دیکھیں سامنے یہ دیکھیں سمو سے تیار کر رہے ہیں اس کا جو سٹاف ہے اس نے مسالہ بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سمو سے میں یہ مسالہ بھر رہا ہے یہ شکل ہے ابھی میں آ چکا ہوں مسجد میں یہ مسجد کا جو گمبت یہ نئی مسجد بلکل نہیں تیار ہو رہی ہے یہ گمبت دکھا رہا ہوں آپ کو میں اس کے مسجد کے اوپر تین گمبت بنے ہیں یہ ساتھ مزار شریف ہے خواجہ عبدالحاکیم نوری جشتی صاحب کا اور خواجہ عبداللہ نوری جشتی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ساتھ ہی پیر نور لاک نوری جانت اللہ اللہ کا مزار ہے اور ساتھ حسن نوری صاحب کا مزار ہے ساتھ چار قبریں اندر موجود ہیں اب میں بلکل نیچے جا رہا ہوں بلکل یہ مسجد کا جو محراب بنا ہوتا ہے یہ وہ محراب بنا ہے یہ مسجد اندر سے دکھا رہا ہوں یہ دو منزلہ مسجد ہے یہ بنے گی بہت بڑی مسجد بنی یہ مسجد پہلے تھی یہاں پر اس کو شہید کیا گیا ہے اب جو اس کی جگہ نئی مسجد تمیر ہو رہی ہے بہت بڑی کافش ہے اہل محلہ کی یہاں پر نگران جو ہیں گفار ایمن نوری چشتی صاحب ہیں شواق ایمن نوری صاحب ہیں جو یہاں کی نگرانی کر رہے ہیں اور اہل محلہ ہیں جو یہاں کے صدر صاحب ہیں فاروق صاحب ہیں اور ساتھ بہت بڑا مدرسہ بنا ہے وہاں پر شکیل امن نوری صاحب ہوتے ہیں اور حفیظ نوری صاحب ہوتے ہیں نگران ہے یہاں پر بہت بڑا یہ آستانہ ہے یہاں پر یہ کمرے دکھا رہا ہوں میں یہ کمرے نہیں بنائے جو کاری صاحبان کے لئے بنائے ہیں جو مدرسے کے کاری صاحبان بڑھاتے ہیں یہاں پر پہلے ان کی کمرے نیچے تھے اب ان کو کمرے اچھے بنا کر دے دیئے پہلے وہ وہ بھی اچھے تھے پر وہ جو بھی تھے نا اب بہترین ہو گئے ہیں اس سے اچھا نظام ہو گیا ہے یہ اوپر کا ملائی منظر دکھا رہا ہوں میں یہ مدرسے کا دکھا رہا ہوں میں یہ جو مدرسہ بنا ہے مدرسگاہ بنی ہے اس کا منظر دکھا رہا ہوں میں بہت بڑی امارت ہے یہ دیکھیں یہ بنی ہے یہ دیکھیں شکیل امن نوری صاحب اور حفیظ نوری صاحب اور اشفاق نوری صاحب جو لگے ہیں اس کام پہ اور ساتھی گفار امن نوری صاحب ہیں اور جو اہل محلہ ہیں یہاں کے اور شہر والے ہیں اور زلے والے ہیں جو بھی اس میں شامل ہیں ان کا نام لے رہا ہوں میں سب کی کابشے ہیں یہاں پر اور یہاں پر فاروق صاحب ہوتے ہیں وہ بھی کافی یہاں پر ایکٹیو ہیں فاروق فاروق صاحب ہوتے ہیں یہاں پر کافی اور کافی ایکٹیو ہیں یہاں پر جو بھی اہل محلہ یا جو بھی زلے کے لوگ ہیں جو بھی اس میں شامل ہیں اس کار خیر میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا کافی لوگ ہیں میرے نظر میں سب کا شکریہ جنہوں نے اس کی اس میں کام میں کار خیر میں اسے ڈالا اور کافی ہیلپ کی اس کار خیر میں بہت بڑا کار خیر ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے اس کا نعم البدل کہیں نہیں ملتا یہ اس کا جو نعم البدل ہے خدا ہی دی سکتا ہے بندے کو اور شکیل نوری صاحب جو انگلیہ لندن میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بڑی کاوش ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان میں جو جو بھی اس پہ خرچ کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے یہ دیکھیں میں بلڈن دکھائی یہ مدرسے کی یہ قبرستان ہے اور یہ مسجد جو بند رہی ہے ساتھ مدرسے کی پوری ویڈیو نہیں مناسہ کم ہے اگر ایند جاؤں گا تو میں ویڈیو دوبارہ بنا کر لاؤں گا یا کسی کو کہوں گا ویڈیو مجھے ساری مکمل بھیجیں ٹیم بہت کم تھا ویڈیو نہیں مناسہ کم ہے یہ مسجد کا اندر کا حصہ ہے یہ دکھا رہا ہوں میں یہ دربار نوری ہے خواجہ عبدالحکیم نوری چشتی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ عبداللہ نوری چشتی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں یہاں پر اور پیر نورالحکی نوری رضی اللہ علیہ السلام کی قبریں ہیں اور پیر حسن نوری صاحب کی قبریں یہاں پر اندر موجود ہیں چار قبریں اندر موجود ہیں یہ سامنے مدرسہ ہے درسگاہ ہے بہت بڑی بچوں کی بچے اور بچیں یہاں پڑتی ہیں سب کا شکریہ جو اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا میں اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور ان کی مدد کریں ان کی ہیلپ کریں یا کار خیر میں جو حصہ ڈالیں گے اپنی ہی ہیلپ کریں گے اپنی اور درگاہ کے متولی اشواق احمد نوری صاحب جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور بہت بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا بھی اس مسجد و دربار میں اور بہت بڑا آستانہ ہے جو بنایا گیا ہے آپ بھی اس میں شامل ہو کار خیر میں اور اہل مبانا ہیں فروغ صاحب ہیں ابو لالہ صاحب ہیں مشتاق سخیرہ صاحب ہیں وہ بھی کافی ہیلپ کرتے ہیں ان کا شکریہ سب کا شکریہ بہترین کام کر رہے ہیں